اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایم شاہد بیٹی اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بی انگلیش پویٹری تھرڈیئر اور اس میں جو پویم نمبر تھری ہے وہ ہے نیو یئر ریزولوشنز آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو انفارم کرتا جاؤں کہ اس لیکچر کے اندر آج ہم یہ کریں گے کہ ہم نے دو لیکچر کنڈکٹ کرنے ہیں یعنی لیکچر ون میں میں آپ کو اس کی ٹرانزلیشن ایکسپلینیشن اور اس کے جو کویسچن ہے وہ ڈسکس کروں گا اور لیکچر ٹو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہاو تو رائٹ ریفرنس تو راکان ٹیکسٹ تو لیٹس سٹارٹ ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل آئی ویل ریڈ دا بوئیم اینڈ ایکسپلین اٹ اور اس میں باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایکسپلین کروں گا آپ ذرا توجہ سے اس کو سنیے گا اور ساتھ ساتھ میرے ریپیٹ بھی کرتے رہیے گا تو پوئیم کا نام ہے جی نیو یئر ریزولوشنز نئے سال کے وعدے ریزولوشن ریزولوشنز مین پرامسز پرامسز ریزولوشن پرامس اور ریزولوشنز پرامسز اس کا مطلب ہے کہ نئے سال کے وعدے یہاں پہ اس پوئیم کے اندر جو پوئیٹس ہے جس کا نام جو ہے وہ ایلزبیت سیول ہے وہ نئے سال کی آمن کی اوپر اپنے آپ سے تین وعدے کرتی ہے آپ یوں کہلیں یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پوئیم ہے یہ اس کا سیلف امپیچمنٹ ہے سیلف امپیچمنٹ سیلف امپیچمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنا محاسبہ نفس کر رہی ہے وہ آپ نے آپ کو جو اپنی ماضی کی جو کتائیاں ہیں جو سے مستیکس ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ایک قسم کا جائزہ لے رہی ہے اور نئے سال کی آمد پر حالانکہ نئے سال جو ہوتا ہے ایٹیز این ایو آف میری میکنگ ڈانسنگ جمپنگ ڈرنکنگ تو شائرہ جو ہے جو پوئیٹس ہے ایلزبیت سیبل وہ جو ہے وہ نئے سال کی آمر کی اوپر آپ نے آپ سے تین وعدے کرے گی اس بوئیم کے اندر جو ہمیں بتایا گیا ہے جو ہم پڑھیں گے کہ وہ تین پرامسز شیز شیز ڈوینگ تھری پرامسز ٹو ہر سیلف تو پوئیم شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایلزبیت سیبل جو اس کی پوئیٹس ہے اس کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ ایلزبیت سیبل جو ہے یہ شیز بارن انڈیا انڈیا میں یہ پیدا ہوئی اور اس کے جو پیرنٹس تھے ڈیٹ وار انگلیش انڈن شی مائیگریٹڈ انڈ شیفٹڈ ٹو انگلینڈ انڈ گوٹ ہر ارلی ایڈوکیشن اوور دیر آفٹی ڈیٹ دیٹ تب فیملی مائیگریٹڈ فرام انگلینڈ ٹو ایمریکہ اور یہ ایمریکہ میں مقیم ہوگی وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا اور یہ واحد پوئیٹس ہے جو ابھی تک زندہ ہے اور شی وزٹڈ پاکستان انڈ شی ڈیلیورڈ ایک لیکچر آن رائٹنگ آن ایک ٹاپک آف رائٹنگ انڈا کنیئیڈ کالیج تو ہم اس کی پوئیم جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں جو ورڈز ہیں اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی اس کو اپنی نوٹ بک کی اوپر جو ہیں وہ اس کو لکھتے جائیں اتارتے جائیں تو شروع کرتے ہیں جی آئی ویل ڈرین 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 کا مطلب یہاں پہ ایبزارب کرنا ہے اگر میں اس کو سمپل کروں تو اس کا مطلب ہے ڈرینک کرنا آئی ویل ڈرین 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 مین میں پیوں گی لانگ ڈراؤٹس لانگ ڈراؤٹس لمبے لمبے گھونٹ آف کوائٹ خاموشی کے ڈراؤٹس یہ مشکل ورڈ ہے یہ میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں ڈی آر اے ڈراؤٹس اس کا مطلب جو ہے وہ گھونٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ انگلیش میں اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے آپ پہ لانگ انٹرویلز یعنی لمبے لمبے وقفے لیا کرے گی ویسے جو ڈراؤٹس ڈراؤٹس کا ورڈ ہے ہے it is associated with wine drinking long ڈراؤٹس آف کوائٹ as a purgation purgation کا مطلب ہوتا ہے صفائی cleansing in order to cleanse herself as a purgation 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 کا مطلب یہاں پہ صفائی ہے اب اس میں وہ کیا کہہ رہی ہے definitely that is her first promise to herself i will drain long droughts of quiet as a purgation میں خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پیوں گی اپنی روح کی صفائی کے لیے تو اس کا پہلا پرامس کیا ہے students that she would remain silent most of the time کہ زیادہ دیر تک وہ خاموش رہے گی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں she has been indulged she has been the victim of over talking اور اس چیز نے اس کی جو soul ہے اس کو contaminate کر دیا ہو اس کی soul کو جو ہے نا علودہ کر دیا ہو لہٰذا وہ اب وہ سیکھ گئی ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نئے سال کی آمر کی اوپر وہ جو پہلا وعد اپنے آپ سے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ she will remain silent most of the time یعنی وہ زیادہ تر زیادہ تر جو وقت ہے اس میں وہ خاموش رہے گی کیوں خاموش رہے گی کیونکہ اس نے اپنی روح کی صفائی کرنی ہے تو پہلا پرامس کیا ہے جی کہ she will remain silent most of the time in order to purify her dead soul her contaminated soul امید ہے کہ آپ کو first three lines ان کے سمجھ آگی ہوگی آگے کیا وہ کہتی ہیں جی remember twice remember twice یعنی she will remember twice دو دفعہ دو دفعہ وہ یار کرے گی daily daily every day یعنی دن میں دو مرتبہ ہر روز who who i am کہ میں کون ہوں شائرہ کہہ رہی ہے کہ وہ دن میں دو مرتبہ یار کرے گی کہ میں کون ہوں وہ meditate کرے گی وہ meditation کرے گی کہ میں کون ہوں اور یہ practice وہ دن میں دو مرتبہ کرے گی اب اس پوئم کا یہ مطلب ہے اس کا sorry ان لائنز کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنا مقصد حیات اپنا جو aim of life ہے وہ وہ فارم کرے گی وہ بنائے گی کیونکہ باقی جو اس نے زندگی گزاری ہے وہ spent کی ہے وہ without any aim ہے لہٰذا اب وہ یہ تحیہ کر رہی ہے she is promising that she would definite she would define her aim of life کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو وہ define کرے گی اور اس کی practice کرے گی دن میں دو مرتبہ will lie on nights اور اس کے پر وہ کہتی ہے کہ وہ رات کو sleep کرے گی لیٹے گی لائی کا مطلب یہاں پر لیٹنا ہے سونا in the bony arms bony arms bony جیسے ہم لکھتے ہیں bone ٹھیک ہے اس سے بن گیا bony arms یعنی سخت بازو چوبنے والے ٹھیک ہے ان کے ساتھ سوئے گی ان کے ساتھ لیٹے گی and be comforted and be comforted اور اس سے وہ رہت پائے گی اس کو سکون ملے گا اس کو comfort ملے گی اب یہاں پہ جو اس نے reality ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا جاؤں رہی آر ای آر ای آر ای آر ای ٹی وائ جو reality ہے اس کو پویٹس نے personify کیا ہے personify یعنی reality کو personify کر دیا گیا ہے تو ان last lines کے اندر اس نے personification کا بھی استعمال کیا ہے اور personification personify کیس کو کیا ہے reality کو اس نے reality کو چھپنے والے جو بازو ہیں جو بونی آمز وہ لگا دیئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ reality is always harsh reality سے بچنا ناممکن ہے اور اگر آپ اس سے بھاگتے ہیں تو reality جو ہے وہ آپ کو catch کر لیتی ہے reality reveals itself to you لیکن جب یہ reality آپ کو reveal کرے گی آپ اس سے escape کر رہے ہوں گے اور reality اپنا آپ کی اوپر reveal کرے گی تو اس وقت جو انسان کی قیفیت ہوتی ہے وہ بہت دردناک اور بہت عزیت ناک ہوتی ہے لہذا اس کا تیسرا promise یہ ہے کہ she will face the bitter realities of life in order to get comfort کیونک اس کو پتا ہے کہ ریالیٹی کو میں ایک دفعہ face کر لوں گی تو اس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف تو ہو گی because reality is just like a bitter pill اس کو نگل نا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن وہ اس کو نگل لے گی اور نگل نے کے بعد definitely she will get comfort وہ comfortable ہو جائے تو تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر تین بارے اس نے کی ہے first promise the first promise of the poet is that she would remain silent most of the time in order to purify her dead soul the second promise is that she would define the aim of her life and third promise is that she would face the bitter realities of life in order to get comfort تو امیر ہے کہ اس کی جو translation ہے وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کو بتاؤں گا کہ how to write the reference to the context اللہ حافظ